ہلو نہیں نہیں کسی اور کو کیوں میں خود لوں گا جی تو آپ نے اس انعام کے بارے میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پتا تو میں حالات کیسے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں میں کسی کے سامنے ذکر نہیں کروا لیکن انعام مجھے ملنا چاہیے جی تو آپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے کیا آپ بتا سکتے ہیں جی جی میں بتا سکتا ہوں لیکن انعام تو مجھے ملے گا نا جی تو آپ کے گھر کے قریب ہے ہم آپ کو ایک لاکھر کے سنڈ کر دیں گے اور باقی کی رقم ہم آپ کو کاغذی کروائی کے بعد دے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی کام سے چھوٹی کرتا ہوں اور فوراں دکان پر جاؤں گا کیا آپ اس وقت دکان پر پہنچ چکے ہیں جی جی میں ابھی دکان کے باہر کھڑا ہوں تو اسے یہ ہو گیا آپ نے میری دکاندار سے بات کروانی ہے اور جیسے جیسے میں کہوں گا آپ نے فالو کرنا ہے تب بھی آپ کو ایک لاکھر نہ ملے گا ٹھیک ہے جی یہ لے سر سے بات کریں جیسے سر کہے گا ویسا آپ نے کرنا ہے جی تو یہ آپ کے پاس بندہ آیا کھڑا ہے آپ اس سے ایک لاکھ روپیاں لے لیں اور اس سے آپ کنفرم بھی کر لیں بھائی جان ایک لاکھ روپیاں باقی بعد میں جی بھائی جان آپ نمبر لکھیں جس پر آپ نے پیسے سینڈ کرنے ہے لکھائیں جی ڈیرو تین سو چالیس تیہتر چھبیس ایک سو داس اس نمبر پر اکاؤنٹ ہے آپ نے اس پر پیسے سینڈ کرنے ہے ابھی کرتا ہوں اوکے بھائی جان آپ کال کے دورانی پیسے سینڈ کرتے ہیں میں نے کنفرم کرنا ہے اوکے بھائی جان ایک لاکھ روپیاں پہنچ گی ہے آپ اسے لے لیں ہاں اوکے بھائی جان مجھے میرا ایک لاکھ روپیاں دو تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے تو مجھے ایک لاکھ روپے دو میرا انام نکلا ہے جلدی پیسے دو میرا دماغ نہ خراب کر بداک مت کرو کہیں میرا انام لینے کی چکروں میں تو نہیں ہو بھائی دماغ خراب مت کرو تمہارے کہنے پر میں نے ایک لاکھ روپیہ سینڈ کیا ہے میرے پاس ثبوت ہے یہ چیک کرو مجھے چونہ لگا گیا جلدی ایک لاکھ روپے کا انتظام کرو ورنہ میں بھی بلیس کو بلاتا ہوں میں بہت غریب آدمی ہوں ہاں 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 کیسے بے وگوب بنایا اس طرح ہی میں لوگوں کو بے وگوب بناتا رہا ہمیں دنوں میں کروڑپتی بن جاؤں گا ہاں 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 موسیقا